ہائے اسلام علیکم ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یہاں دوستو آپ کا اپنے چینل میں پھر سے سواگت ہے اس ٹاقبال ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو آج ایک اچھی خبر دوں گا جانکاری دوں گا سعودی آنے کے لیے بہترین آسان طریقہ ڈاریک سعودی عرب کیسے آئے اور کس وجہ سے آئے اور آپ کا کپیل راضی ہے تو کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ میں اس پر پوری بات کروں گا دوسرا ہے بھی یہ کہ لوگ سوال کرنے کیا انڈیا میں توقع کرنا چالو ہوگا کی نہیں چالو ہوگا اس بار میں بات کروں گا تو آپ لوگوں سے گزاری صاحب ویڈیو بنے رہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے ساتھ او بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں ویڈیو جو ڈالوں اپلوڈ کروں آپ کی یہ نوٹیفیکیسن میسیج پہنچ جائے کریں تاکہ آپ کو ویڈیو معلومات ہو سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا ہوں کہ آج کے ویڈیو میں کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈاریک اگر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کرنا یہ ہوگا کہ آپ دو ویکسین لگوال ہی ہیں تو وائیہ کسی کمٹری سے آگر آنا چاہتے تو آ سکتے ہیں اگر آپ سوچنا ہے کہ میں وائیہ کنٹری سے نہیں آؤ کسی دوسرے مطلب ڈاریک میں سعودی چلا جاؤں یا اگر ڈاریک ان لوگوں کے لیے دیکھیں ایک دم آسان ہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سعودی کے اندر دو ویکسین لگوال ان کے لیے کھل چکی ہے لیکن اگر آپ سعودی کے باہر ویکسین لگوال ہیں تو ڈاریک بھی آ سکتے ہیں کس وجہ سے آئیں گے کیا کرنا ہوگا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے کفل میں کنٹیکٹ رہیں گے اگر کفل آپ کا چاہے گا تو آپ کا بہت آسانی سے آ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اپنے سکرین پر ایک پیپر دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پیار بھی میں لکھا یہ جوازات کا ہے تو یہ جوازات کا پیپر ہے اس سے کئی لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ ڈاریک سعودی میں 5 دن 4 دن کا کورنٹین ہے یا آپ پہ 5 دن کا 4 دن کا نہیں 5 دن کا تو یہ آئیں گے سعودی میں 5 دن کا کورنٹین ہوگا ڈاریک ہو آئیں گے اس کے بعد اپنے کفل کے اپنے کام پہ جا سکتے ہیں اگرام آسانی سے تو آپ اپنے کفل سے رابطہ کریں گے کانٹیکٹ کریں گے تو یہ آپ پیپر سکرین سارٹ مار لیجئے اپنے کفل کو یہ سکرین سارٹ سینڈ کیجئے واتس اپ پہ یا کسی ملدب اس میں ان کو بھیجئے کفل کو تو وہ خود ہی دیکھے گا تو آپ کا اگرام آسانی سکام کر دے گا وہ اپنے جوازات یا منشری آف ہیلتھ سے پرمیسن لے گئے پیپر دیکھ کے کہ میرا آمیل آنا چاہتا ہے ڈاریک سعودی عربیت وہ پرمیسن دے گی جوازات منشری آف ہیلتھ جب وہ پرمیسن دے گی تو آپ آسانی سے سعودی میں آ سکتے ہیں ڈاریک آپ کو کسی وائے کے کنٹری کے جانے ایک ضرورت نہیں یا مالدیب سے لوگ آتے تھے اور دوبائی سے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں ڈاریک اس کی آپ کو ضرورتی نہیں پڑے گی آپ اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈاریک آنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ڈاریک اس میتھرڈ سے آ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ وائے سے آنا چاہتے ہیں تو وائے کھولا یہ آپ آ سکتے ہیں یہ اچھی ویڈیو ہے بڑیا چیز ہے یہ اگر آپ ڈاریک اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پیپر کے ثروح آ سکتے ہیں اپنے کپل سے رابطہ کریں گے اپنے کپل گیاں بھیجیں گے تو یہی ہے سب سے بڑیا آسان طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہاں اور ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو پانچ دن کا یہاں پر کورنٹین کیا جائے گا اور تین پی سی آر دو پی سی آر ایسے ٹیسٹ ہوگا پانچ دن پی سی آر ٹیسٹ ہوگا آپ وہاں پر نیگیٹیو ریپیوٹ پائی جاتی ہے تو آپ آسانی سے ایک دم اپنے کپل کی ہیں اپنے کام پر جا سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا جیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا چاہتا ہوں اس لئے میں تھوڑا سا جلدی جلدی بتا رہا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آگا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پھورا بات بتاؤں گا تو دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ توقعنا کچھ سوال یہ بھی تھے توقعنا کہ کیا توقعنا میرا انڈیا کے باہر سعودی سے باہر سوری میں انڈیا اگر آپ توقعنا چالو کریں کیا چالو ہو سکتا ہے اس سے میں پہلے ویڈیو بنایا تھا سب سے پہلے میں توقعنا کے سلسلے میں کیسے توقعنا بنتا ہے سعودی کے باہر تو اس میں بنایا تھا لوگوں کا کام آسان ہو رہا تھا پہلے چل رہا تھا پہلے چالو تھا لوگ کر لیے لیکن اب بند ہو چکا ہے لوگ بھائی جو نہیں جانتے تو وہ باہر میں دیکھیں تو وہ سوال کر رہے ہیں بار بار تو ان کا سوال کا جواب اس میں یہ ہے کہ آپ بھائی توقعنا اب نہیں چالو ہو رہا ہے سعودی سے باہر توقعنا ان کا چالو ہو رہا جن کا نمبر چالو ہے یا پھر نمبر پہ میسیج آتا ہوگا یا کسی کے مادیم یا کسی ترور یا جو سیم پہ ریشٹر تھا ان کا نمبر توقعنا تو وہ سیم یہاں پہ چھوڑ گیا ہے اس میں نیٹورک ہے اس میں اوٹی پی آتا ہے ان کا توقعنا یہاں پہ جو سعودی کے اندر لاغنگ کر کے چلے گئے ہیں اگر ان کا لاغاؤٹ نہیں ہوا ہوا گا تو ان کا چالو ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ 75 کنٹری میں دیا ہے کہ چالو ہو جائے گا 75 کنٹری میں 75 دیس میں توقعنا چلتا ہے تو اس کے لئے آپ کو لاغنگ ہونا ضروری ہے اگر لاغاؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کو توقعنا آسانی سے نہیں کھل سکتا ہے اس سیم آپ کے پاس ہونی چاہیے جس پہ آپ پہلے توقعنا بنائے سعودی آنے کے لئے کیا کیا پروسیز وہ آپ کمپلیٹ کیجئے توقعنا کے لئے کوئی ٹینسن نہیں ہے یہاں پہ آئیں گے آپ کا نمبر اگر گائب ہو چکا یہاں پہ آکے نمبر نہ چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے چینج کریں گے آپ اپنے افسر پہ جائیں گے فنگر دیں گے افسر جب بسما ہوگا آپ کا انگوٹہ جب فنگر لگے گا تو وہاں پہ نمبر آپ کا افسر آئے گا نمبر چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سو سکتا ہے نمبر چینج آپ پھر توقعنا اس نمبر بنا سکتے ہیں یہاں دوستو یہی ویڈیو تھی اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ داریک آنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا مین موضوع داریک آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پیپر سکرین سوٹ مار لیجئے آپ اپنے کپل یہاں بھیج سکتے ہیں یہ دوستو آپ ازازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں آپ لوگوں سے درکاست ہے دعا ہم یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملوں گا اللہم السلام